ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا دونوں نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا اوپر سے جواب آیا آپ پریشان نہ ہوں ساتھ دوں گا خدا کی قسم اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو آج اس امت کا ہر ایک لمحہ عذاب میں گزرتا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صرف ہفتے میں ایک دن مشلق آنے سے منع کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے اور ان پہ عذاب آیا آج اس امت کی نافرمانیوں کو دیکھیں اس دھرتی پہ سب سے زیادہ نافرمانی جس نے کی ہے وہ یہ امت ہے اس سے پہلے کسی بھی نبی کی قوم اس حد تک نے گری چاروں طرف لوگ گناہوں میں مشروف ہیں ہم کیا مو دکھائیں گے اپنے نبی کو ایک بات سمجھ لیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نہ کہ اللہ کو ہماری اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا وہ بے حد محبت کرتے ہیں وہ ہمیں جہنم میں نہیں جلانا چاہتے اسی لئے اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھولا ہوا ہے اس پہ عمر کا کوئی روک نہیں اس پہ گناہوں کا کوئی روک نہیں یہاں اسی سال کی عمر میں زبان سے نکلا یا اللہ میری توبہ اور وہاں اسی سال کے گناہ معاف یہاں زبان سے ایک بارے نکلا یا اللہ میری توبہ اور وہاں زندگی بھر کے گناہ معاف بے شک وہ رحم کرنے والے ہیں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا اپنے نبی کے بتائے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہوگی اللہ ہم سب کو ہدایت دیں سرات المستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں اور ہماری توبہ قبول فرمائے آمین